اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پیاری رمیسہ کا چینل رمیسہ 143 رمیسہ کی پیاری باتیں رمیسہ کی پیاری باتوں سے پیار بری خوشبو ہے آج کی پیاری اور خود فرصی بات شیئر کرنے جاری ہوں آج کا ہمارا جو کنٹینٹ ہے ہماری ویڈیو کا وہ ہے خواتین کی ملازمت ملازم جو ہم لوگ میڈ رکھ لیتے ہیں نوکرانیاں رکھ لیتے ہیں سرونٹ رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی شیئرنگ کروں گی کیونکہ مجھے جو فیل ہوا نا مجھے وہ اچھا نہیں لگا ایچلی میں نا ڈیلی صبح کے ٹائم نا تھوڑا تھا اپنی گلی میں نا تھوڑی سی باگ کر کے نا بیٹھ جاتی ہوں اندرہ تو جتنی میڈ بیچاریاں ہوتی ہیں نا وہ آ رہی ہوتی ہیں تو آتے آتے سلام دعا وہ علیہ السلام جی اسلام وہ سلام سب کے ساتھ سلام دعا ہو جاتی ہے تو میں نے یقین کیجئے میں بیٹھی تھی اپنی گلی میں چہر پینا تو ایک آنٹی ہیں ڈیلی گزرتی ہیں وہاں سے تو آج انہوں کا چہرہ کبھی اترا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا آنٹی خریت آپ کی آج طبیعت تو ٹھیک ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں بیٹھا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بڑا تیر بخار ہے تو میں نے کہا آنٹی اگر آپ کو آج بخار ہے تو آپ کم از کم چھوٹی کر لیتے تو آنٹی کہتی ہیں بیٹھا میں نے پہلے بھی دو چھوٹیاں کی تھی تو لہذا میں آج نہیں کر سکتی تھی میری مجروری تو میں نے کہا کیا ہو گیا بخار اتنا تیز ہے تو آپ کار لیتی کیا انسانیت ہے کہ بخار میں کیسے کام کر سکتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بیٹھا پھر وہ میری چھوٹی کے پیسے کاٹ لیتے ہیں تو میری مجروری ہے میں نے بچوں کی تھی سمگارہ دینی ہوتی ہے تو میں نہیں چھوٹی کر سکتی یقین کیجئے سن کے اتنا دل دکھا اتنا دل برا وانا کہ دیکھیں ہم لوگ اس نبی کی امت میں سے ہیں جو اپنے غلاموں پہ اتنا طرز کھاتے تھے کہ جو خود کھاتے تھے نا وہی اپنے غلاموں کو بھی دیتے تھے جو خود پہنتے تھے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی دیتے تھے کیا آپ کے اندر دل ہے کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے جسم میں جان ہے تو جو آپ کے گھر ملازمت کرنے آئی ہیں ان میں جان نہیں دیکھیں اپنی فیلنگز کو کم از کم تھوڑا سا سنسٹیف بنائیے خدارہ دنیا کی زندگی ایک ہی ہے اوپر جا کے بڑے حساب دینے پڑیں گے یقین کی دیئے بڑے حسابوں نے اوپر جا کے اتھے ملاندے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری بات پوچھنی یہ چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں دیکھیں جو عورتیں غلازت کرتی ہیں جو باہر جاتی ہیں برے کام کر کے آتی ہیں ان سے تو یہ ملازمیں زیادہ بری نہیں ہیں دیکھیں اپنے گھر میں بچوں کو چھوڑ کے آتی ہیں بیچاریاں اپنے گھر کے بھی کام کرتی ہیں باہر کے بھی کرتی ہیں پھر آپ کے گھروں میں بھی آ کے کرتی ہیں کام تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے ان کی کتنی بڑی مجبوری ہو سکتی ہے کم از کم خدارہ ترس کھائیں ایسے لوگوں کے اوپر ہے اگر آپ کو میری بات نہ ہوتی ہے اگر آپ میری باتوں سے ایگری ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں شیخص بولا کریں مجھے بتایا کریں کہ آپ میری باتوں سے ایگری ہیں تو پھر میں آپ سے اور زیادہ اپنی باتیں شیئر کروں گی یہ میں ہمیشہ آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی ہوں اسی لیے میں کہتی ہوں بات وہ کریں جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے وہ باتیں کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپ میری فیملی ہیں پلیز میری باتوں کو پورا میری پوری ویڈیو کو ووچ کیا کریں میری ویڈیو ووچ کریں گے تو آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی اسکیپ کر دیں گے تو ایسے مدداری نہیں آنے لائک کیجئے گا ضرور اور شیئر اور سب کرائیں مس کر دیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے میری باتوں کو ذرا تھن کے ان پر عمل بھی کیا کیجئے ترس کھایا کریں انسانیت پر اللہ حافظ